موسیقی کوشش کرتے رہے کہ آپ سے رابطہ بنا رہے اس وقت پوری طرح سے ہر دن کی طرح سے بڑا پروگرام دس منٹ سے زیادہ کا جو میں کرتا رہا ہوں شاید اتنا نہیں ہوگا لیکن کوشش میں کر رہا ہوں کہ ایک اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے میڈلیسٹ میں لگاتار امریکہ اور ازرائیل کے پالتو بادشاہوں اور ریزسٹنس طاقتوں کے بیچ ٹکراو جاری ہے اب سعودی عرب نے فرائیڈے کو لیبنان کے انفرمیشن منسٹر جارج ہردہی کا ایک ویڈیو سامنے آنے کے بعد بیروت سے اپنے ایمبیسیڈر کو واپس بلالیا ہے اور لیبنان کے ایمبیسیڈر کو بھی اٹھالیس گھنٹوں کے اندر سعودی عرب چھوڑنے کے لیے کہا ہے ساتھ ہی ساتھ یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس نے بھی لیبنان کے ایمبیسیڈر کو طلب کر کے پروٹیسٹ درج کر آیا ہے بہرین نے بھی اپنے ایمبیسیڈر کو واپس بلالیا ہے اور لیبنان کے ایمبیسیڈر کو واپس جانے کے لیے کہا ہے یہ سارے وہ ملک ہیں جو امریکہ اور ازرائیل کے اشاروں پر اپنی فرن پالیسی چلاتے ہیں لیبنان کے انفرمیشن منسٹر نے سعودی عرب اور یونائٹیڈ عرب ایمیریٹس کے طرف سے یمن جم شروع کرنے کی نکتہ چینی کی تھی ساتھی معلوم ہوا ہے کہ لیبنان کے منسٹر نے یہ بیان منسٹر بننے سے پہلے پانچ اگست کو دیا تھا اپیسوڈ کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوارہ نہ بولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے ویڈیو گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر ہے کہ سعودی عرب نے لیبنان کے انفرمیشن منسٹر جارج کردہی کا یمن جنگ کے بارے میں ویڈیو سامنے آنے کے بعد بیروت سے اپنے امبیسیڈر کو واپس بلالیا ہے اور لیبنان کے امبیسیڈر کو بھی 48 گھنٹوں کے اندر سعودی عرب چھوڑنے کے لیے کہا ہے اس کے ساتھ ہی سعودی عرب نے لیبنان سے آنے والے سبھی سامان کے امپورٹ پر بھی روک لگا دی ہے اے پی نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی عرب سرکار کے اس فیصلے کے کچھ گھنٹوں بعد بہرین نے بھی لیبنان کے امبیسیڈر کو دو دنوں کے اندر اپنے ملک لوٹنے کا حکم دیا ہے بہرین کی فورن منسٹری نے اس بارے میں جانکاری دی ہے سعودی عرب کے اس فیصلے پر لیبنان کے پرائم منسٹر نجیب مقاتی نے سعودی سرکار کے قدم پر افسوس جتاتے ہوئے اس سے اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سرکار سعودی عرب کے ساتھ گہرے تعلقات کو نقصان پہنچانے والی ہر بات کو ریجیکٹ کرتی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ کردہی نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی سرکار کا نظریہ نہیں ہے یہ بیان کردہی کے منسٹر بننے سے پہلے کا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا کہا گیا ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب سے لے کر یونیٹڈ عرب ایمیریٹس اور بہرین نے بھی لیبنان کے خلاف یہ بڑے قدم اٹھائے ہیں عام طور پر ایمبیسیڈر کو واپس کرنا یا اپنے ایمبیسیڈر کو بھلانا ڈپلومیسی میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے اس وقت یہ حالات ہیں کہ لیبنان ایران کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک طرح سے ایراک لیبنان ایران اور ریزیسٹنس فورسز ایک طرف ہیں اور دوسری طرف ازرائیل اور امریکہ کے پالتو باشرہ ہیں جو اپنے فیصلے امریکہ اور ازرائیل کے اشاروں پر کرتے ہیں اور انہی کے اشارے پر یہ یمن جنگ بھی شروع کی گئی تھی اس معاملے کے سینٹر میں حال ہی میں لیبنان کے انفرمیشن منسٹر بننے والے فارمر ٹی وی شو ہوسٹ جارج کردہی کا ایک پرانا ویڈیو ہے کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے اس ویڈیو میں کردہی نے یمن جنگ کو بےوقوفی بھری اور سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمیریٹس کی اکرامکتہ یعنی حملہور پالیسی کا نتیجہ بتایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جنگ رکھنی چاہیے کیونکہ وہ عربی لوگوں کے بیچ جنگ کے خلاف ہیں اس ویڈیو پر ہنگامہ کھڑا ہونے کے بعد لیبنان سرکار نے کردہی پر استیفہ دینے کا دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے بی بی سی کے مطابق لیبنان کے پرائم منسٹر نجیب مقاتی کے دفتر سے ملی جانکاری کے مطابق ان کے اور پریزیڈنٹ مائیکل ایون کے بیچ رائے مشورے کے بعد کردہی کو ملک کی بھلائی میں صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے یعنی لیبنان سرکار نے کردہی سے استیفہ مانگا ہے تاکہ سعودی عرب کی ناراضگی کو ایک حد تک کم کیا جا سکے ایران کے میڈیا میں خبر ہے کہ لیبنان کے انفرمیشن منسٹر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ حضب اللہ نے اسرائیلی حملوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ملک کی حفاظت کی ہے اور یمن میں انصار اللہ اور عوام سعودی عرب کے حملوں کا مقابلہ کر رہی ہیں انہوں نے سعودی عرب پر حملہ نہیں کیا ہے آخر میں میں آپ کو بتاؤں کہ آج بہت ہی سخت حالات میں نظر دنیا پر پروگرام میں آپ تک لے کر کے آیا ہوں جیسا میں نے بتایا کہ آج انٹرنیٹ سرویسز نہیں تھی اس کے باوجود میں نے اپنے آفیس سے ریکارڈ کر کے کسی اور جگہ ایڈیٹنگ کرا کر کے اسے اپلوڈ کرایا ہے ساتھ ساتھ میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ لبنان اور سعودی عرب کے بیچ کے تعلقات اب سے پہلے بھی کچھ بہت اچھے نہیں رہے ہیں ایک لمبے عرصے تک سعودی عرب کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ لبنان کی پولٹکس میں حضب اللہ کمزور پڑ جائے اور یہ اشارہ چونکہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ہے اور حضب اللہ خود اسرائیل کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس لیے وہ ان کو سیاسی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے لبنان کے پرائم منسٹر سعاد حریری کو اچانک سعودی عرب بلالیا گیا تھا اور انہیں ایک طرح سے قید میں ڈال دیا گیا تھا ائرپورٹ پر ہی ان کا موبائل چھین لیا گیا تھا اور بعد میں سعودی اخبار کے سعودی ٹیلیویزن میں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا ایک انٹرویو کے دوران کہ وہ استیفہ دے رہے ہیں لبنان کے پرائم منسٹر کا یہ بہت دلچسپ واقعہ تھا کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک میں جا کر کے دباؤ میں آ کر کے قید کی حالت میں استیفہ دے اس کے بعد فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینویل میکرون خاص طور پر تقریباً دو تین ہفتے جب ان کو وہاں ہو گئے سعودی عرب میں یعنی ایک ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جا کر کے قید میں ہو دو تین ہفتے تک وہ بھسا رہے ہیں اس کو وہاں سے نکالنے کے لیے فرانس کے پریزیڈنٹ آئے تھے اور انہوں نے سعودی عرب کو منا کر کے وہ اپنے ساتھ پیریس لے گئے اور پھر وہ واپس اپنے ملک آئے تھے تو یہ ایک صورتحال ہے جو مسلسل ابھی نجیب مقاتی کی حکومت لبنان میں آئی ہے اور اس میں یہ منسٹر بنے ہیں جو پہلے سے ٹی وی ہوسٹ تھے اور انہوں نے منسٹر بننے سے پہلے کوئی ایک بیان دیا تھا جس پر اب سعودی عرب ناراض ہیں ویسے ان کی ناراضگی اپنی جگہ اس لیے بہت ہی اہم ہے کہ وہ اب بھی جبکہ یمن کی طرف سے جوابی کارروائیاں سعودی عرب کے خلاف ہو رہی ہیں اور سعودی عرب مسلسل جنگ بند کرانے کی کوششوں میں بھی لگا ہوا ہے اس میں باقاعدہ عراق اور ایران اور کس کس ذریعے سے ڈپلومیسی چل رہی ہے تاکہ یمن جنگ سے ان کا پیچھا چھوٹ جائے لیکن اب بھی وہ دکھاوے میں اپنی ناک پہنچی رکھ کر کے اپنی ایگو سامنے رکھ کر کے اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں جس میں حالات اور بگڑ رہے ہیں آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تھانکیو دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے وائٹس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں